اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری بیاری بہنوں کیسے ہیں آپ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کو نیکیوں کی بہار مبارک ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بہت سارے پھول اور پھل اکٹھے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم ان سے خوب فائدہ اٹھائیں سارے سال اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ان دنوں کی مزدوری اللہ سبحانہ وتعالی ہماری قبول کر لے اور اپنے بیش بہا خزانوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اطاف فرمائے اور اپنی رضا مندی اطاف کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم مریں تو مسلمان مریں اور اس حالت میں فوت ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو آمین 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 رب بشراحلی صدری ویسرلی امری وحل القدد من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علم اللہم موفقنا لما تحب و ترطا آمین میری پیاری بہنوں ان دنوں میں بڑی بڑی دعائیں مانگ لیں اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہم سے راضی ہو جائیں ہم سے وہ سارے کام کروالیں جس سے آپ راضی ہوں ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں ہمارے دل کو سوچنے والا سمجھنے والا کر دیں تاکہ ہم کو حقیقت سمجھ آئے حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے اور اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہمیں بہادر بنا دے فتنوں کے دور میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہادر بنا دے تاکہ ہم حق کہتے ہوئے ڈرے نہ اور ہمارے موں سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو دوسرے کے دل تک پہنچ جائیں اور ہم اچھائی کرتے کرتے برائی میں نہ پڑ جائیں بلکہ اچھائی اس طریقے سے کریں کہ وہ دوسروں کو بھی انسپائر کریں اور دوسرے بھی اس کو فالو کریں بہت بڑی بڑی ساری دعائیں اور ابھی جیسے عمر سلمان نے کہا تھا کہ آپ یہ ضرور کریں کہ استغفار کی کسرت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش دے کیونکہ کچھ گناہ دعاؤں میں حائل ہو جاتے ہیں اور یعنی وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو بڑا نہیں سمجھے ہوتے لیکن وہ بڑے ہوتے ہیں ہم بھول چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری کتاب میں لکھے ہوتے ہیں تو اس لیے استغفار کی کسرت کریں اور تکبیرات کی کسرت کریں اور تکبیرات پڑھتے پڑھتے رکھیں درود شریف پڑھیں اور پھر اس کے لیے دعا کریں اپنی مغفرت کے لیے پھر تکبیرات پڑھیں تسبیحات پڑھیں پھر رکھیں درود شریف پڑھیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لئے دعا مانگیں پھر تکبیرات پڑھیں پھر رکھیں درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گھر میں صحت اور برکت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رحمت کی دعائیں کریں اپنے بچوں کے ایمان کے لئے دعا کریں آمین 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 اچھا اب یہ آج جیسے ساتھویں ہی ذلحج ہے نا ہماری یہاں پر اور پھر کل آٹھویں اور پھر نومی ٹیوزڈے کو نومی ہوگی تو اب لوگوں کا یہ بہت ہوتا ہے ارفہ کا دن جو ہے ہم اپنے اس کے حساب سے نو کے حساب سے رکھیں یا عرب کے حساب سے رکھیں جہاں پر حاجی ارفہ میں کٹھے ہوتے ہیں تو اس کا آسان انسر یہ ہے کہ آپ دو روزے رکھ لیں کیونکہ آپ کے دل کو بے چینی لگے گی اپنی چاند کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے روزہ لیکن پھر اگر آپ کو یہ دل ہے کہ وہاں پر سارے حاجی کھڑے ہیں اور دعائی کر رہے ہیں تو ہم بھی دعا کریں اور ہم بھی روزہ رکھیں تو رکھ لیں روزہ کوئی مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اس مہینے میں اور یہ دس دنوں میں تو عامال کے ریوارڈ جو ہے یہ ثواب جو ہے وہ اتنا ملٹیپلائے ہو جاتا ہے جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی اتنے راضی ہوتے ہیں اپنے بندوں سے تو اپنی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس لکھ دیں کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا ہم نے جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے ہونا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیں لکھ دیں کہتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تو رحمت بہت بڑی ہے میری پیاری بہنوں جیسی آپ دعا کریں گے ویسے ہی دعا قبول ہوگی جیسے کچھ لوگ دنیا کے لیے جیسی دعا کرتے ہیں اب ایسی قبول ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بڑی بڑی دعائیں آخرت کے لیے مانگیں گے تو وہ بھی قبول ہو جائیں گی کیونکہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجیبت دعوات ہے نا دعاوں کو قبول کرنے والا تو یہ تو انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ کی چھوٹی دعائیں جو قبول کر رہے ہیں وہ بڑی دعائیں قبول کر لے گا تو بڑی بڑی دعائیں مانگیں میری پیاری بہنوں اور روزے کو نہ چھوڑیے گا اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیے گا نومی کا اور ان کو انسینٹیو بھی دیں ان کو شاباشی بھی دیں اور ان کے لیے اچھا سا کھانا پکانے کی بھی وعدہ کریں اور ان کو بتائیں اس کی اہمیت کہ کیا ہوتی ہے اور حاج کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حاج کرا ہمیں بچوں کے ساتھ عمرے کے لیے لے کے جاتا کہ ہم بھی دکھائیں ان کو کہ وہاں جا کے کہ کیا روحانیت اور کیا سپیرچالٹی اور کتنا انسان کو طاقت ملتی ہے سپیرچالٹی کتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے انسان تو ایمان کی ریوائیول ہو جاتی ہے وہاں جا کے اب جہاں پر حاجی وہاں پر کھڑے ہیں تو ہم یہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں رکھنے والا اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے اس سے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالی اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو بہت بڑے بڑے گناہ گار بھی اللہ تعالی کے آگے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اللہ تعالی معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا اللہ تعالی انسانوں کی طرح یہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور اتنی زبردست اسم طاقت ہے اس کلمے میں اور عرفہ کے دن جو آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لئے بھی آپ نے خاص احتمام کرنا ہے اور سب اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے بہن بائیوں کو سب کو یہ چیز بتا دینی ہے کہ عرفہ کے دن یہ سب سے بہترین دعا ہے اور اسی دعا کے اندر آپ کیا کیا چیزیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں ڈیکلیئر کر رہی ہوں کہ آپ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے میری دعاوں کو سننے والا میرا رب بہت بڑا ہے بہت بڑی اس کی شان ہے وہ سب کچھ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے دے سکتا ہے اس کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں ٹھہراتی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو سبحان اللہ یعنی میں نے کہا ہے نا کہ جیسے تسبیحات کریں اور پھر دعائیں مانگیں دل کی دعا اپنی زبان میں دعا مسنون دعا اور کبھی بھی دعا مانگتے مانگتے آجز نہ آ جایا کریں یا تھک نہ جایا کریں یا یہ نہ کہا کریں کہ میری مرضی کی تو دعا قبول نہیں ہو رہی تو اب میں دعا ہی نہیں کروں گی بلکہ دعائیں اللہ تعالی کی حکمت کے مطابق قبول ہوتی ہیں کبھی تو اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے جو آپ نے مانگی ہوتی ہے لٹرلی وہ چیز نہیں ملتی جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے اچھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالی اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے کبھی وہ آپ کے لئے اچھی نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں آپ کے راستے سے شر ہٹا دی جاتی ہے کبھی وہ اگر آپ کو ویسے نظر نہیں آتی قبول ہوئی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ وہ آپ نے اپنے لئے شر مانگی ہوتی ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان دعاوں کا اتنا عجر اور ثواب دے گا کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور کبھی کبھی دعائیں بہت ہی ایکیرٹ طریقے سے قبول ہو جاتی ہیں بلکل ویسی ملتی ہیں جیسی آپ نے کہی ہوتی ہیں اور ہر خیر کی دعا قبول ہوتی ہے ہر اچھی دعا قبول ہوتی ہے تو اصل میں تو آجز وہ بندہ ہے جو دعا سے آجز ہو دعا سے کبھی بھی آجز نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری بہترین مدد کرنے والا ہے اس کے فیصلے میرے حق میں بہترین ہیں اور یہ جو ہے نا اللہمینی اصلا کر رضا بعد القضا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دل کو رضا مندی دے دے مجھے تسلی دے دے جب آپ فیصلہ کسی چیز کا کر دیں تو میرا دل تسلی پکڑ جائے کہ میرے رب کا فیصلہ سب سے بہترین تھا وَبَرْدَ الْعَشْبَادَ الْمَوتَ اور اچھی تھنڈی میٹھی زندگی موت کے بعد وَلَذَّتَ النَّظَرِ الْا بَجْحِقَ اور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال میں کرتی ہوں وَشَوْقَ اِلَا لَقَوَعِقَ اور آپ سے ملاقات کا شوق بہترین بہترین دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے یعنی کیا کیا بتائیں کہ کون کون سی دعایں مانگنے والی ہیں اپنے ساتھ یہ دعاوں کی ایپ جو ہے نا دعایں اگر لکھیں گے تو وہ ایپ ہے اس میں اتنی دھیر ساری دعایں ہیں کہ آپ مانگتے جائیں اس میں ٹرانسلیشن بھی اگر آپ ایک بٹن کو کلک کرتے ہیں تو وہ اس کا ٹرانسلیشن بھی بتا دیتی ہے لیکن ویسے صرف عربی کی دعایں آ رہی ہوتی ہیں اوپر نیچے آپ مانگتے جائیں اور اس میں ڈھیروں ڈھیر آپ کے دل کی دعایں ہیں الحمدللہ حرم العالمین چلے جی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو ساری دعایں آپ کی قبول کرے اللہ تعالی آپ کے گھروں کو سکون اور اتمنان دے اللہ تعالی آپ کے بچوں کو صحت اور تندرستی اور آفیت اتا فرمائے ایمان کی مضبوطی اتا فرمائے نیک عمال کا شوق اتا فرمائے قرآن کو ہم سب کے دلوں کا نور بنا دے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو صحت اور آفیت اور برکت اتا فرمائے آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے اور آسانیہ دے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا مندی کے مطابق ہم سب کو بنا لے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمرے اور حج کے لئے بلائے اور ہم سب جا کے یہ سعادت حاصل کریں اور اللہ تعالی ہماری ساری دعاوں کو قبول کرے قیامت تک آنے والی نسلیں ہماری مسلمان رہے اور ہمیں ایک بھی کافر نہ ہو اور یہ سب بچے ہمارے لئے صدقائے جاریہ بنیں جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہم ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار نصیب ہو آمین بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ ما ہوا بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ